سورہِ اسف قرآن کی اکسٹھویں صورت ہے اس میں چودہ آیات اور دو رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور بہت عزت و حکمت والا ہے اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے کہ ایسی سپنا پسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پرابان کر وہ یا وہ عمارت ہیں رانگہ پلائی اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہائی تف اللہ کا رسول ہوں پھر جب وہ تیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل تیڑے کر دیئے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا اور یاد کرو جب عیسی ابن مریم نے کہا اے بن اسرائیل میں تمہائی طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بات تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کا تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے اور اس سے بڑھ کا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے موہوں سے بجھا دے اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برا مانے کافر وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے پڑے برا مانے مشرک اے ایمان والو کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے ایمان رکھو اللہ اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہر روان اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں یہی بڑی کامیابی ہے اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے اللہ کی مدد اور جل آنے والی فتح اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو اے ایمان والو دینِ خدا کی مددگار ہو جیسے ہی سب نے مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں حواری بولے ہم دینِ خدا کے مددگار ہیں تو بن اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لائا اور ایک گروہ نے کفر کیا تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے صدق اللہ العظیم